محضر ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنی محبتوں سے نوا دیں عجیز ناظرین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں ناظرین اس وقت ہم دریاء ساتھلوج کے ایک ایریہ میں موجود ہیں تو یہاں پر دریاء کے پانی سے تیار ہونے والی فصلیں وہ بڑی فرٹیلائز ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم گندم کے کھیت میں موجود ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کے سٹے جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ گندم جو ہے جو وقت سے پہلے کاشت کار لی جائے وہ ذرا جلدی تیار ہو جاتی ہے تو یہ لگتا ہے دو تین ماہ تک دو ماہ تک جو ہے یہ بالکل رڈی ہو جائے گی تو اس کھیت کے جو انر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رائے صاحب السلام علیکم کیا آل ہے آپ کے خرید سے تو آپ کی یہ کتنے اکڑ آپ نے گندم جو ہے یہ لگا رکھی ہے گندم میں ہوں کہ پانچ کو اکڑ ہے پانچ اکڑ ہے تو یہ بتائیے گا کہ گندم کی پیاری تاک ایک اکڑ کا آپ نے جو ہے نا وہ ایسٹی میٹ بتانے کہ ایک اکڑ میں جو ہے وہ کتنا بیچ ڈالا جاتا ہے سوا مانو بھی مثل پاندین ڈیڑھ مانو بھی پاندین دین کسان جے رہنے مانو بھی صحیح ہوئے تو سوا مان جو رہنے ایک اکڑ جو پانے ہیں بہترین فسل ہو جاندی اچھا گندم کی بجائی سے لے کر کٹائی تاک کتنی مرتبہ پانی لگانا پڑتا ہے پانی چاک لزال مسلا لامنے پیندینے ہیں سریز اللہ تعالیٰ جرامت بھی بار شمبوشہ ہونجا ہوں کسی ایک اک پانی لائے کیا لے بابا جی طبیعت ٹھیک ہے جناب مثل پانی جرہنے آپ نے فسل تیار ہوئی کے لیے اک اک پانی تو دو ہوتے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ علاقہ جو ہے کیسے ہے ذرخیزی کے حوالہ سے کیسے ہے اس پہ کوئی بیماری وغیرہ بھی گندم کے کھیت پہ آتی ہے کوئی سنڈی وغیرہ عملہ کرتی ہے یا کوئی چیز جس پہ آپ کو کوئی سپریہ کرنا پڑے کو خواد بیج کا استعمال کیا کہیں گے آپ میں آری جانا دیا ہونکہ نکو جا رہنو کا اپنی فسل تیار ہونڈی بھی سٹے ہیں دوسرا پہندہ تیلا تو اللہ انڈی وجہیں تو وہ سنڈی سنڈی کوئنی کان کنو نہیں ہونڈی اچھا یہ بتائیں کہ گندم سے فی من فی اکڑ جو ہے وہ کتنے من جو ہے وہ ایورج آ جاتی ہے وہ اچھی فسل تو وہ پنجاب آنے بھی نتام چاڑی مانے اس علاقے دریائے چالیس پنتالیس ہوانے تو یہاں پہ ٹھیکہ آپ کو کتنا دینا پڑتا ہے ٹھیکہ ہے جی ہونتے ہیں مکسرک بھی اجار بھی ہے ٹھیکے چاڑی تائیں ٹھیکے بہت سارے علاقوں میں تو جو ہے وہ سی ایسی ازار پیتاک لاکھ لاکھ رپے تک بھی ہیں وہ رکبے جی ہیں پکے دریائی رکبہ ہے کچھا ہے زیادہ فسل جا رہنا کاروبار ہے بزنس جو ہے کاشکاری آپ کے رسک پہ ہوتی ہے اگر دریائی آگیا پانی آگیا تو فسلیں آپ کی ڈوب گئی ہیں اور جو آپ نے خرچ کیا ہوا ہے وہ بھی سارا فی دریائی کی نظر آپ کا کافی اچھا جب آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہوگا تکلیف ہوتی ہوگی دکھتا ہوتا ہے موڑوں نے دریائی دیکھا امنو اللہ نے تکلیفتا سلام آگا آپ کو خوشی کس وقت ہوتی ہے خوشی کس وقت ہوتا ہے خوشی وقت ہوتا ہے سلاب دی وجہاں تو فسل ہمارے جانے نقصان ہو جانے خرچے کار کرتے موڑا گا موڑ کی دروہ دار لینا پہندا ہے وہ سو جانتا ہے چلے جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کھیت میں برکتیں ڈالے آپ کی گندم جو ہے وہ اس دفعہ آپ کے نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحمت سے آپ کی ایورج جو ہے وہ چالیس مان سے اسی مان کار دے تو آپ جو ہے وہ ان میں سے گریبوں یتیموں مسکینوں اور اللہ کے نام پہ بھی آپ تجارت کریں اللہ کے نام پہ بھی آپ جو ہے وہ خیرات کریں تو جب آپ اللہ کو اپنی تجارت میں اپنی کاش تماری میں اپنی بزنس میں آپ شیئر اوڈر بنائیں گے اللہ کا حصہ بھی رکھیں گے تو اللہ تعالی اس میں برکتن ڈالے گا میں جی ایسی دینے ہیں اللہ تعالی مسجد رجوی دینے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اپنے افضو مان میں رکھے اور آپ کے کھیت میں برکتیں ڈالے بہت شکریہ رائے صاحب